اسلام علیکم دوستو دوستو ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی جو اس ملک کے خلاف میں تو لفظ ملک استعمال کروں گا ریاست استعمال کروں گا کیونکہ ادارہ جو ہے وہ اس ملک کا ہے اور ادارہ بڑا اہم ہے جس کے خلاف ہر روز ایک نئی سازش عمران خان صاحب کی پکڑی جاتی ہے دیکھیں جس ملک کی کھل کے کہہ لیتے ہیں جس ملک کی فوج کمزور ہو لاکھ احتلافات ہو سکتے ہیں آپ کے اپنی فوج سے آپ ان سے احتلافات کر سکتے ہیں آپ کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وقتدار پر قبضہ کرتے ہیں آپ کو یہ بہت بڑے مسائل ہیں کہ وہ چلتی حکومتوں کو گرا دیتے ہیں یہ سارے شکوے اور گلے آپ کے جائز ہیں یہ آپ نے حدود کے اندر رہ کر ایک دائلے کے اندر رہ کر ان سے لڑنا ہے لیکن جب بات اس ادارے کے خلاف سازش کیا جائے تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن عمران خان صاحب کی تو ہر روز کوئی نہ کوئی سازش آرمی چیف بننے والے کے خلاف ہو یا جو اس سے پہلے ریٹائر ہو چکے میں ماتھی چاہتا ہوں جی صبح صبح سلدیوں میں بڑا عجیب ہوتا ہے یہ اگلا ایک گھنٹہ جو ہے نا یہ کچھ ایسے ہی رہے گا بٹ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کرے اچھا عمران خان صاحب کی ایک اور سازش کے بارے میں پہلے میں آپ کو کلپ سنا دوں پھر اس سے آگے چاہتی ہے یہ پہلے کلپ سنے دیا ہے ایک برادر ملک کے جو ڈپٹی ہیں ان کو استعمال کیا گیا اور جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں ایک رپورٹ بھجوائی گئی کسی فارن کنٹری میں پھر اس برادر ملک کے جو سربراہ ہیں ان کو انہوں نے جب کوئی ریزنٹمنٹ کوئی شو کی وہ غلط رپورٹ تھی کوئی نیگٹیو رپورٹ بیان کی گئی تھی آرمی چیف کے والے سے ٹھیک ہے پھر اس سفیر کو اس ملک کے سفیر کو رات کے وقت اٹھایا گیا اچھا جی رات وقت اس کے اس سفیر کے گھر گئے ان کو اٹھایا گیا اور پھر انہوں نے اپنے ہیڈکوارٹر میں جا کے بات کی آہ اور آہ وہ انہوں نے بتایا گیا کہ یہ جو آپ کو رپورٹ یہاں سے میرے ڈپٹی نے بھیجی ہے یہ غلط رپورٹ باقی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی امران خان صاحب ڈیفینیٹر ہر جو حکمران ہوتا ہے نا اس کے آہ مطلب سابق حکمران یا آنے والا حکمران یا آہ پارٹی کا کوئی بھی بہت ساری پلیسی ہوتی ہیں اور بہت سارے ملک ان کی پلیسیوں کے نزدیک ہوتے ہیں تو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں اس میں کیونکہ وہ آگے جا کے انہوں نے بتایا جی کہ اس پہ کھل کے وہ سٹوری بات میں کریں گے تو ہم بھی اس پہ کھل کے بات میں بات کریں گے لیکن میں مثال دیتا ہوں جیسے کہ آہ دوبائی ای ایو ان ملکوں کے بارے میں ایک تاثر پائے جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں امن اور سکون نہیں چاہتے یہ نہیں چاہتے کہ سی پیک بنے یہ نہیں چاہتے گوادر پورٹ بنے گوادر پورٹ بنے سے سی پیک بنے سے ان کے جو پورٹس ہیں ان کا کام میٹ جائے گا یہ پانی یہ گہرے پانی ہیں پاکستان والے گوادر ہیں چائنا ڈریکٹ یہاں سے ایکسپورٹ کرے گا دوبائی کو ٹچ نہیں کرنا پڑے گا امریکہ جانے کے لیے سمان آپ کا جو بھی ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ جو دو چار کنٹری ہیں گلف کے کنٹری ہیں یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سکون ہوگا اگر یہاں پہ سکون ہوگا تو دیکھنا اب کرکٹ تو ختم ہوگی اب شارجہ میں کرکٹ ختم ہوگی دبائی میں کرکٹ ختم ہوگی سب جگہ پہ کرکٹ ختم ہوگی کیونکہ کرکٹ تو ملتان میں ہو رہی ہے گجرہ مالے میں ہوری ہے لاہور اور آلپینڈی میں ہو رہی ہے یہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو تو وہ لوگ کیا کہیں گے وہ کہیں گے ہمیں تو امران خان سوٹ کرتا ہے اور جو امران خان کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو امران خان کو سوٹ نہیں کرتے وہ ہمیں بھی سوٹ نہیں کرتے تو ان کے کسی بندے اب ملک کل ملک کا نام نہیں پتا میں نے یہ مثال دی ہے جس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کا بندہ ہے آنے والے دنوں میں اگر ہو بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بٹا یہ مثال کے طور پر ان کے ڈپٹی کو پکڑا اور ان کے ڈپٹی سے ایک آرمی چیف جو آنے والے تھے آسم منیر صاحب ان کے خلاف ایک نیگٹیو رپورٹ بھیجی کہ یہ بندہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پھر ظاہر ہے ہونا کیا تھا کہ وہاں سے جو حکومت ہے یا جو حکمران ہے انہوں نے یہاں کے جو آرمی چیف ہیں ان سے بات کرنے تھی کہ یہ بندہ جو آپ لا رہے ہیں جی ہمیں کو قبول نہیں ہے آپ اس کے علاوہ کسی اور کا رین کریں یا جو بھی کرنا کرنا کرے یہ لیکن ہوا کیا وہ پکڑی گئی اس پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم اس ملک کے سفیر کو اٹھایا گیا اس کو ساری بات بتائے گی اور اس نے اپنے ملک میں رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ خدارہ جو میرے ڈپٹی نے آپ کو رپورٹ پہ دی ہے وہ غلط ہے اس پہ کسی قسم کا ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے اتنی لمبی جوڑی بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے عزاز سید صاحب کی کھول کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس حد تک جا سکتے ہیں اس ملک کے خلاف سٹیٹ کے خلاف اس ریاست کے خلاف ایک کلپ آپ کو اور سنائیں گے اس کے بعد پھر آپ کو عمران خان جو یہ تقریر کرتے ہیں نا آپ کے سامنے بیٹھ کے یا کنٹینر اس پہ کیا کیا کہانیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے جو کہتے ہیں عمران خان صاحب جب یہ آخری دھرنا لے کے لکھ لے تھے نا لاہور سے انہوں نے اپنے کنٹینر میں کچھ گفتگو کی تھی تو تین کم از کم تین مختلف ان کے لیڈرز ہیں عمران خان صاحب کے بڑے ٹسٹڈ انہوں نے یہ باتیں جو ہے عمران خان صاحب آرمی چیف کی اپائنمنٹ کے بارے میں کر رہے ہیں یہ خوفی ایجنسیوں کو بتا دی اچھا ٹھیک ہے اور یہ حکومت کو بھی گئی اور جو موجودہ اسٹابلشمنٹ ہے یا موجودہ جو ملٹری کی کمانڈ ہے اس کو بھی یہ افکورس ان کو بھی گئی ہیں اگر گورنمنٹ کو پتا ہے تو ان کو نہیں بتاؤ بالکل ان کو پتا ہے اور پھر ایک اور بات سن لے اور یہ بھی ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر میں الگ سے کسی دن پروگرام ہم کریں گے لیکن یہ بات کوئی بات بتاتے ہیں آپ جو جمپ مارتے ہیں ادھر 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 چیما صاحب وہ سن لیں ایک ملک ہے جی اگلی بات انہوں نے کہہ دی کہ یہ جو عمران خان صاحب جب لاہور سے جا رہے تھے نا تو جس کنٹینڈر میں وہ بیٹھے تھے نا اس کنٹینڈر میں انہوں نے جنرل آسم منیر صاحب کے خلاف بڑی گھنڈی زبان استعمال کی اب گالیں گا شاہ لیں گا تو عمران خان صاحب کے لیے نارمل ہوگا رجی اور مطلب ٹھیک تھا قسم کا رگڑا لگایا انہوں نے اب وہ جو رگڑا لگایا نا تو اس کے عمران خان کے اندر جو ظاہرے پانچ ساتھ آٹھ دس بندے بیٹھے ہوئے تھے بڑے اہم بندے ہوں گے جن کے سامنے لگایا ہوگا میں مطلب کوئی ایسی بات کروں جو بڑی اہم ہو تو میں اپنے خاص یاروں کے ساتھ ہی کروں گا ان سے آگے تو نہیں جاؤں گا نا ہر محفل میں بیٹھ کے تو باتیں میں نہیں کروں گا مجھے اگر فرض کیا کہ پارٹی پولیسی سے کوئی پرابلم ہے یا مجھے کسی دوست سے کوئی آگے تو میں وہ ہم لوگوں میں بیٹھ کے تو نہیں کروں گا مجھے سامنے تو ہیرو کرتا ہو کرتا تو آپ کو خاص لوگوں میں بیٹھے ہیں یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے ورکروں کو عزت یا ورائیور جو بھی ہے عمران خان صاحب کے بڑے خاص لوگوں میں سے تین لوگوں نے جا کے یہ باتیں حکومت کو بتائی اور جو باتیں حکومت کو بتائی کہ عمران خان صاحب کے کیا پلان ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب آخری لمحے تک کیا کر سکتے ہیں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اگر یہ حکومت کو پتا ہے تو کیا جو ابھی آرمی چیف ہیں جن کے بارے میں وہ بکواس کی جا رہی تھی کیا ان کو نہیں پتا ہوگا دیفینیٹ ان کو بھی پتا ہوگا پھر ان کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے تو حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سب پتا تھا کہ عمران خان صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں اسی لیے ہر چیز کا مکمل انتظام کیا گیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی اگلی کوئی بھی چال جو ہوگی اس کو ناکام بنانے کے لیے کیا کرنا ہے جس میں آہ اگر فرض کیا کہ آدمی جو جو صدر صاحب ہیں وہ اگر سمری پہ سائن نہ کرتے تو فور سٹار کا ترقی تھی دی جاتی اور ان کو ظاہر ہے آگے ایکسٹینشن وغیرہ تو بھی تھا لیکن کہنے اور یہاں پہ جو عمران خان صاحب ہے میں نے کہو کہ پہلے میں اب شروع میں انٹرو میں بدایا کہ عمران خان صاحب کی ساتھ تک سٹیٹ کے خلاف جا سکتے ہیں جی یوتھیوں کو بڑا مان ہے کہ ان کا کپٹان بڑا سونا ہے اور ان کا کپٹان بڑا ہینڈسم ہے اور ان کا کپٹان بڑا پڑا لکھا ہے یہ یوتھیوں کو ایک بہت بڑا گمان ہے آکسور کا پڑا لکھا ہے چٹہ سونا گردہ آکڑی ہوئی گردن کھلوتے ہوئے وال اینج پربٹے پتہ نہیں کی کہ خان صاحب دے بارے نے ایک نیسا نہیں ہے ان کو تیار کرنے کے لیے ایک تقریح کے لیے دو گھنٹے لگتے ہیں چار بندے میک اپ والے برچ لے لے کے ان کی رگڑیاں چڑھاتے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ دکھاتا ہوں گفتگو اس میں نہیں سناتے کیا سنا ہوں آپ کو یہ کیمرے سے ایک لیک ویڈیو ہے دیکھیں جی آپ اس میں عمران خان صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے پھر اس میں عمران خان کو چھوٹی چھوٹی بات سمجھائے جا رہی ہے پھر عمران خان کو اگر پھر اس کے بعد دناب ان کو دس دس پرچیاں دکھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں پھر ان کو فواد چوری سے لے کے جو آگے پیچھے نیلے پیلے لانڈے لپاڑے بیٹھے ہیں وہ ایک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہ لوگ کہتے ہیں کہ تانو خان صاحب یاد نہیں رہندا ہے گا تسی ایدلیو تر مار جاندے ہو کہتے ہیں چھڑ دے اوپرا تسی میرے دے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب بیغیت تیاری کے آتے ہیں میں اب ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں ان کی گفتکو ایسی ہوتی ہے بندہ اندھا یار پول گیا ہوئے گا یا انہوں یاد نہیں رہا گا اے جڑی چھے سو چھے سو ارب چھے ارب کہنا نا چھے ہزار سو ارب اور اپر ہاں میں پرچی پکڑی ہوتی ہے تو یہ سارا کچھ عمران خان کو لکھ کے دیا گیا ہوتا ہے کیونکہ پوری تقریر میں ہوتا تو ہے کچھ نہیں ہے اب اس تقریر کو وائرل بھی تو کرنا ہے نا اب وائرل کیسے ہوگی جب چھے ارب کو وہ چھے ہزار سو ارب کہیں گے تو میرے جیسے پٹواری وہ ویڈیو کو بار بار ری ٹویٹ کریں گے گروپوں میں بھیجیں گے دکھائیں گے لوگوں کو دیکھو جی نوکل کوئی نہیں موت کوئی نہیں لیکن انجنی ہوتا ہے جا وہ دیکھو لیکن چیز لہی پہ ہی ہوتی ہے وہ جان ابو جو کہتے ہیں انوہ کے پیچھے کرن لی یا پھر یہاں کرن لی کو فر نیچے سمجھ گئے ہو نا کرن لی کرتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے نا جو یوتھیوں کو یہ بڑا گمان ہے نا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بغیر اس کے کرتے ہیں تیاری کے دیکھیں فکر نہ کرو میں یاد ہے ملکہ 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 ایک کہ میں اوزمال لانگا اور میں نے یاد رہے گا آپ دیکھیں یہ یہ چیزیں ہیں جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہینڈ سم پڑھا لیا آگ سوڑ چھڑ دے ہو گلنہ اگل آ رہے آنگے چھڑنا کوئی نہیں بس اپنا خیار رکھے اجازت دیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں میں آپ کے کمنٹ پڑھتا ہوں کچھ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں خاص طور پر عمران ہاں والی جو عربوں اپنا خیار رکھے اجازت دیں خدا